بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرہ تاریخ تو آج ہم بنانے والے ہیں سٹروبری جیم گھر پر بنائیں گے اتنا اچھا کہ مارکٹ سے لانا بھول جائیں گے اور اکثر آپ لوگ مارکٹ سے جب سٹروبری جیم لے کراتے تو اس کا کلر بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بلیک بلیک ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو گھر پر بنانا بتاؤں گی بہت ہی زیادہ مزیدار اتنا لذیذ کہ آپ اسے کھاتے رہ جائیں گے اور بہت ہی زیادہ جلدی بھی بن جاتا ہے بہت ہی زیادہ کم سمان سے بنتا ہے تو چلی پھر بنانا کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے سٹروبری یعنی کہ سٹروبری تو یہاں پر میں نے پانسو گرام یعنی کہ ہاف کیجی آدھا کیلو سٹروبری لے لی ہے تو سٹروبری کو میں نے پہلے دھو لیا اسے دو دفعہ دھونا ہے تو پہلے ہم نے اسے دھو لیا دوسری بار کیسے دھونا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتی ہوں تو اس کے جو اپر لیئر ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے ریموف کر دینا ہے کیونکہ اس کا کام بالکل بھی اس جیم میں ہمیں نہیں آئے گا یہ اتنا اچھا بنے گا کہ ہنڈرڈ پرسن گیرنٹی سے آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں آپ لوگ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے اپنے گھر میں ہی تو اب ہم کیا کرنے والا ہے اسے اچھی طرح سے اتار کے دھو لیں گے ساری سٹروبریز کو اگین تو لیجئے یہاں پر میں نے ساری سٹروبریز کو اگین اچھی طرح سے دھو لیا ہے دھونا بہت ضروری ہے اس میں مٹی ہوتی جام میں آ جائے گی تو سارا اس کا جو زائقہ ہے وہ خراب ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے ایک بلینڈنگ جار میں سے ڈالیں گے جس میں ہم جوس وغیرہ بناتے ہیں ایک آدھا کپ پانی ڈال کے سے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے پیوری کی فرم میں لے آئیں گے بسمیل ایرک مانیر ایک پین لے لیجئے جس میں بھی آپ کو جیم تیار کرنا ہے اس میں یہ ساری پیوری ہم نے ڈال دینی ہے اپنی سٹروبری کی تو کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو کلر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے ریڈ والی سٹروبریز لینی اس سے آپ کا جیم کا کلر بہت ہی زیادہ اچھا ہائے گا تو ریڈ فوڈ کلر بھی آپ نے نہیں ڈالنا ہے بسمیل ایرک مانیر میٹھا ایک کب اس میں بھر کے چینی ڈال نہیں دی پرفیکٹ زبردست میٹھا رہے گا تو ٹیبل سپونز اگر آپ چینی کو میجر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس میں پندرہ چمچ چینی ڈال سکتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے جس کا پانی خوشک کرنا ہے تو فلیم کی بات کرلوں اس میں فلیم کا جام میں بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ فلیم آپ کو سارے پروسیجر میں ہائے ہی رکھنی ہے لو یا میڈیم پر نہیں لے کر جانی ہے تو ہے نا موزیدار اور فٹا فٹسے والی بات تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے چینی جو ڈالی ہے اس نے اس میں اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور سروبری کا بھی پانی ہے تو ان دونوں پانیوں کو اچھی طرح سے ہم ڈرائی کریں گے اور چمچ چلاتے رہنا ہے چمچ کو آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں سکیپ کرنا مطلب کہ چھوڑنا نہیں ہے تو علی جو یہاں پر ہمارا جام بہت اچھے تھے تھکنس میں آنا سٹارٹ ہو گیا ہے 50% کوک ہو چکا ہے تو تھوڑا سے ایک پینچس میں میں نے نمک کر ڈالا ہے اس سے کیا ہوگا جب بھی آپ لوگ جام کھائیں گے تو آپ کا دل نہیں گھبرائے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ بھاڑی پر فیل نہیں ہوگا اور میٹا کھانے سے آپ لوگ نہیں گھبرائیں گے تو یہاں پر اس کے کنسانسی دیکھیں اب یہ فلو آؤٹ کر رہا ہے ابھی جام کے کنسانسی بلکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے تو ابھی ہم اسے اور تھک کرنا ہے اور اس کے دو نشانیاں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جام پرفیکٹ بن جاتا ہے اب آپ کو دکھاتے ہوں یہ کافی اچھے تھک ہو چکا ہے تو اب میں کیا کرنا ہے ایک پلیٹ آپ نے لینا ہے جسے فریج میں رکھ کر تھنڈا کر لینا ہے اس پلیٹ میں تھوڑا سا یہ جام ہم لوگ ڈال لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں اس پلیٹ میں میں نے ڈال دیا اگر ہمارا جام اچھے سے فلو آؤٹ کر رہا مطلب گر رہا ہے اس جام سے اچھے سے تو اب کیا ہے جام ہمارا اچھے سے نہیں بنا اگر اس جام سے اچھے سے سٹک ہو رہا ہے جام رہا ہے تو ہمارا جام بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو لیجئے یہاں پر ہمارے جام کے اب دوسری پوائنٹ بتاتی ہوں تیار ہونے کی اگر آپ لوگ اسے برطر میں سے درمیان سے الگ کر رہے ہیں چمچ مار کے تو یہ فٹا فٹ سے آپ اس میں نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب جام ہمارا تیار ہے اگر یہ فٹا فٹ سے مل رہا ہے تو بلکل بھی اچھے سے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی کنسینسی تھوڑی سی ہمیں تھک رکھنی ہوتی ہے ون ٹیبل سپون نیمبو کا رس بھی ڈال لیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں اب اس جار میں ہمیں پلاسٹک میں بھی ڈال سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ اسے دھو کر اچھی طرح سے خوشک کر لینا ہے جس میں بھی اسے آپ سٹور کر رہے ہیں پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ جام آپ کا خراب ہو جائے گا تو لیجئے یہاں پر اب ہم فٹا فٹ سے اپنے جام کو جو ہے ڈال دیتے ہیں اس کنٹینر میں اور اسے آپ کو فریز کر کے رکھئے سوڑی فریز نہیں نیچے والے کھانے میں رکھے گا بلکل بھی غراب نہیں ہوگا ٹیکسٹر اس کا کلر جو ہے اتنا کمال کا آئے گا کہ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے کہ گھر پہ بھی اتنا اچھا جیم بن جاتا ہے اور کتنے کی چیزیں لگیں ہیں چار چیزیں سیروس میں اسمال کی ہم نے الحمدللہ ماشاء اللہ تیار ایجے مرم مزیدار زبردہ سٹو بری جیم تو اگر آپ کو میری آج کی مزیدہ سی ریسپی چھلے گی اور پٹا پٹ سے اس کو ریڈی کیجئے گا اللہ حافظ ایک کیئر با بائی